کراچی سے ہی خبر شامل کرتے ہیں جس کا علاقہ ہے ہیتری جہاں جولرز کے دکان میں خواتین نے سونا چوری کر لیا جولرز کے دکان میں ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے خواتین خود بے نقاب ہو گئی دو خواتین کے چہرے واضح سی سیٹی وی فٹیج نائٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی اسی پر مزید بات کرتے ہیں پر نمائندے تاہا عبیدی نے ہمیں جوائن کیا ہے تاہا بتائے گا فٹیج منظر عام پر آگئی ملاحظہ ہم کر سکتے ہیں آپ کے پاس اس سے مطالق مزید کیا دیٹیلز ہیں اور پولیس نے ابھی تک کیا کاروائی کی ہے جی یہ ہیتری کا علاقہ ہے جہاں پر جولرز کے دکان میں دو خواتین داخل ہوئی ہیں انہوں نے جو چوڑیاں تھی ہیں جو دیگر ریور تھا اسے دیکھنے کے لیے جو دکاندار تھے اس سے جو ہے بات چیز شروع کی اور اس کے بعد جو چوڑیاں تھی ان کو ہاتھ کے صفائی سے چرایا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ خواتین جو ہے فرار ہو گئی ہیں یہ سی سی ٹی وی فٹیج پولیس نے حاصل کی ہے جس میں واضح طور پر جو خواتین ہیں ان کی شکلیں دیکھی جا سکتی ہیں جو دکاندار ہیں اس نے شکایت کی ہے پولیس کو کہ دو خواتین تھیں وہ دکان میں آئیں تھیں اور سونا دیکھنے کے لیے انہوں نے جو چوڑیاں تھی دس سے زائد وہ انہوں نے لی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ چورالین تھی اور چوری کنڈے کے بعد یہ فرار ہو گئی ہیں پولیس نے یہ سی سی ٹی وی فٹیج اور درخواست وصول کیا اور اس کے بعد پولیس نے یہ کہنا ہے کہ یہ خواتین کا گروپ ہے تقریباً چار سے چھے جو کہ مختلف جیولرز کی دکان میں صدر میں اور ہیدری کے علاقے میں جاتی ہیں اور جو دکاندار ہیں ان سے بات چیت کرنے کے بہانے یا سونا فروف کرنے کے بہانے لوٹ مار کرتی ہیں چوری کرتی ہیں اور اس کے بعد فرار ہو جاتی ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے ان کی شکلیں واضح ہیں کچھ دنوں میں انہیں گرفتار بھی کر لیا جائے گا صحیح کچھ دنوں میں گرفتار کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے تاہا عبیدی اب دیت کے لئے بہت شکریہ آپ کا